اسلام علیکم دوستو آج ہم بیٹری چارجر کی ویڈیو پارٹ ٹو میں حاضر ہیں یہ دوستو ہمارا جو چارجر ہے اس چارجر کو ابھی ہم نے بیٹری کی تاریں اتاری ہوئی ہیں ایک تار ہم نے چارجر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور یہ ایک تار ہم نے علیہ دکھی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ کافی سرے دوستو نے ویڈیو پر مجھے سوالات جو آپ کیے ہیں کہ آپ نے بیٹری سے علیہ دا اس کو آن نہیں کیا تو یہ دوستو ہم نے بیٹری کے بغیر اس چارجر کو سپلائی دی ہے اور یہ بغیر بیٹری کے بھی آن ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بیٹری کے ساتھ بھی چلے گا اور یہ دو موڈ میں کام کرتا ہے ایک موڈ تو اس میں ایسا ہے کہ جس میں یہ بیٹری کو چارج بھی کرے گا یہ ہم نے بیٹری کی تاریں لگائیں اور اس کے وہ بیٹری چارجنگ پر کیا یہ بائیس تیس امپیر سے اس نے سٹارٹ لیا ہے اور یہ بیٹری کو آپ اپنی اس پوزیشن پر لے آئے گا جتنے امپیر اس بیٹری کو چاہیے تو یہ بیس امپیر تاک یہ چارجر بیٹری چارج کر سکتا ہے اور اس میں بیٹری آپ چاہے موڈ سیکل کی لگائیں چاہے آپ ٹیپلر لگا لیں یا کسے بھی امپیر کی لگائیں یہ چارجر خود ہی اپنے امپیر اڈجیسٹ کر لیتا ہے جتنی بڑی بیٹری ہوگی یہ اتنے امپیر خود ہی کھول لے گا اور اس کے ساتھ اب جب ہمیں کانسٹڈ لوڈ چلائیں گے تو یہ کانسٹڈ امپیر چلائے گا تو بیٹری جون جون چارج ہو جائے گی تو یہ اپنے امپیر واپس کر دے گا اور بیٹری فول ہونے پر یہ اپنا زیرو امپیر پہ چلا جائے گا اور کرنٹ کو بند کر دے گا یہ ہم نے ابھی سپلائی بند کر دی ہے اور اس میں یہ تاریں ساری ہم کنیکشن کر کے آگے ہمارے پاس دو گاڑی کی ایڈ لائٹ سیل بیم کی بلب ہیں یہ دو ٹیوبز ہیں یہ نو امپیر کی ایک ہے اور نو امپیر کی دوسری ہے یہ تقریباً اٹھارا امپیر دونوں کے بن جائیں گے ہم ابھی ان کو سپلائی دیتے ہیں یہ سپلائی ہم نے آن کر دی اور یہ اٹھارا امپیر کے اوپر ساڑھے اٹھارا کے اوپر تقریباً یہ دونوں لائٹیں چل رہی ہیں اور یہ کانسٹڈ لوڈ ہے اس میں نہ کو کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی یہ امپیر اور وولڈ اپنی ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں گے کیونکہ بیٹری جون جون چارج ہوتی ہے تو چارج ہونے کے بعد وہ اپنے امپیر کم کرنا شروع کر دیتی ہے اگر بیٹری فل چارج رہے اور اس کو اسی طرح بیس امپیر دیے جائیں تو بیٹری کچھ ٹائم تو گزارے گی لیکن اس کے بعد یہ ایک تو گرم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ بیٹری پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اس لیے بیٹری جب فل چارج ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو بند کرنا ضروری ہے تو اس چارجر میں دو موڈ ہیں ایک بیٹری فل کر کے وہ اپنے امپیر بند کر دے گا اور کانسٹڈ لوڈ کے اوپر یہ مسلسل چلتا رہے گا یہ اب ہم نے بیٹری کو چارجر لگایا اور دوبارہ اور یہ ہم وابڈا سپلائی اس کو ڈراب کریں گے تاکہ اس چارجر میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اسی ووڈ سے بیٹری چارج کر سکتا ہے کیونکہ کافی سارے دوستوں نے مجھے واتس اپ پر بھی سوال کی ہیں کہ یہ آپ نے اسی ووڈ کا بتایا تو ہے لیکن یہ اسی ووڈ سے اس کو چلا کے دکھایا نہیں تو اب ہم یہ ویریابل سے سپلائی کم کر رہے ہیں ایک سو پچاس ووڈ ہو چکے ہیں اور مزید یہ ایک سو تیس اور اسی طرح مزید ہم ووڈ کم کرتے کرتے تقریباً اسی ووڈ تک اس کو لے آتے ہیں اور یہ اسی ووڈ پر بھی بیٹری کو چارج کرے گا اور ہائی ووڈ آپ دو سو اسی ووڈ تک بھی اس کو ملیں تو تب بھی یہ بیٹری کو چارج کرے گا یہ اس وقت ہمارے پاس اسی ووڈ ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ویرک سپلائی سے چلا رہے ہیں یہ اسی ووڈ ہیں اور یہ اپنی بیٹری اسی طرح چارج کر رہا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ لائٹیں اٹھا کے اس کے لوڈ والی جگہ پر لگا دی ہیں جو ہمارے دو ساتھ کنیکٹر ہے لوڈ کا اس پر اور یہ لوڈ اس طرح ہے کہ اس کو جو ہی سپلائی ملے گی وابڑا کی تو یہ سپلائی ملی چارجر کو چارجر نے بیٹری چارج کرنی شروع کر دی اور اس نے لوڈ کو آف کر دیا ہے اب جس وقت یہ ہم ابھی سپلائی بند کریں گے جو ہی بند کی تو یہ لائٹیں پھر آن ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ ہم نے اس کو وابڑا دیا اور یہ لائٹس آف ہو گئی ہے اور چارجر چارجنگ پہ چلا گیا اور یہ آٹو پہ کام کرے گا یہاں پہ ایک رلے کنیکٹر لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نے وہ لوڈ لینا ہے اور یہ فین لگا ہوا ہے جو کہ اس ایٹ سنگ کو تھنڈا کرنے کے لیے ہے جب ایٹ سنگ اپنے نارمل ٹمپریچر پر آ جائے گی تو یہ فین آف ہو جائے گا اور بیٹری تو چارج ہو رہی ہے لیکن جب یہ ٹمپریچر پھر دوبارہ ہوگا تو یہ فین دوبارہ آن ہو جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ سل اللہ علی وآلہ 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 وسلم